احمد حوان صلی اللہ رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیبلوکم ایوکم احسن و عملہ صدق اللہ العظیم میرے ناظرین خالق کائنات کا فضل ہے کہ اللہ رب و رزت نے ہمیں اس کائنات کے اندر امام الانبیاء خاتم النبیین آمینہ قلال عبداللہ کے دلیتیم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا آج دنیا کی زندگی کے اندر ہمارے ساتھ سینکڑوں مسائل ہیں سینکڑوں پریشانیاں ہیں انسان ان پریشانیوں کو سامنے رکھ کے بعض اوقات مایوس ہو جاتا ہے کہ آخر میرے ان مسائل کا حل کہاں ہے میں کس جھنجٹ میں پھنس گیا اب اس سے نکلنے کا میرے پاس کوئی راستہ تو ہونا چاہیے تو آج ہم اسی پر بات کریں گے کہ آخر ہمارے مسائل کا حل کس چیز کے اندر میرے رب نے رکھا ہے اگر ہم دیکھیں اللہ رب و رجزت کے قرآن کو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اولیاء اللہ کے واقعات کو تو ہمیں نظر آتا ہے کہ تمام کے تمام مسائل کا حل میرے رب نے اپنے حکم کی پابندی میں اپنے پاک نبی علیہ السلام کے طریقوں میں اولیاء اللہ کی زندگی میں رکھا ہے اگر ہم دیکھتے ہیں خالق کائنات کے فرمان کو اللہ رب و رجزت نے فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا میں تمہیں آزماؤں گا الہ العالمین آزمائش کیسی ہوگی فرمایا اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا میں دیکھوں گا آزماؤں گا کہ تم میں سے کون ہے جو اچھا عمل کر کے آتا ہے کون ہے جو برا عمل کر کے آتا ہے کون ہے جو میرے حکموں کی پابندی کر کے آتا ہے کون ہے جو میرے حکموں کو ایک طرف رکھ کے اپنی زندگی گزارتا ہے تو ہم نے مشکلات اپنے سر خود ڈالی ہوئی ہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ حاضر خدمت ہوئے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا مشرقین اور کافروں کی قید کے اندر ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت پریشان ہوں اس کا کوئی حل بتائیے آقا علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا فرمایا عوف اللہ رب العزت سے ڈرے ہو سبر کرو اور ایک وظیفہ بتاتا ہوں وہ کر لیا کرو آقا کیسا وظیفہ فرمایا لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّتَ اِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيْهِ الْعَزِيمِ اسے کسرت سے پڑا کرو میرا رب تیری مشکل آسان فرما دے گا حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے جا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھا رب العالمین کی بارگاہ میں رونا شروع کر دیا سبر کیا اور ساتھ ساتھ میں نے وہ وظیفہ شروع کر دیا فرمایا ایک دن دروازے پہ دستک ہوئی میں دروازے پہ پہنچا دیکھا سامنے میرا بیٹا کھڑا ہے اور اس کے پیچھے ایک لمبی اونٹوں کی لدے لدائے اونٹوں کی کتار ہے میں نے عرض کی میں نے اپنے بیٹے سے پوچھا اے میرے بیٹے یہ معاملہ کیا ہے یہ سو اونٹ کہاں سے آئے بیٹا عرض کرنے لگا ابباجی جب میں قید سے رہا ہوا تو وہاں پر کافروں کے اونٹ لدے لدائے کھڑے تھے میں نے مہار پکڑی یہ میرے پیچھے پیچھے چل پڑے اچھا بیٹا یہ ہے کیا عرض کی ابباجان یہ میرے اللہ کا عطیہ ہے میرے رب نے مجھے آزادی بھی نصیب فرمائی اور اس کے ساتھ ساتھ میرے اللہ نے مجھے انعام بھی عطا فرمایا تو اس لیے میرے ناظرین یہ وہ مشکلات جو انسان پر پڑتی ہیں ان کا حل میرا اللہ کرتا ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ حاضر خدمت ہوئے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسائل کو حل کرنے کے لیے آقا کیا کرنا چاہیے تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ابو ذر قسرت سے پڑا کر لا حول ولا قوت الا باللہ علیہ العظیم عرض کی آقا ملے گا کیا فرمایا ہر پریشانی ہر مسئیبت کا حل میرے اللہ نے لا حولہ میں رکھا ہے فرمایا جنت کے خزانے ہیں اور ان خزانوں میں سے ایک بہت بڑا خزانہ یہ لا حولہ ہے آقا پھر کیسے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا حولہ ولا قوتہ سے ملے گا کیا میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ تیرے مسائل بھی حل کر دیں گے اللہ تیری پریشانیاں بھی سمیٹ دیں گے میرا رب تمہیں تمام غموں سے آزاد فرما دے گا تو اس لئے میرے ناظرین آج دنیا کی زندگی میں ہم پریشان ہو جاتے ہیں ہم سمجھتے ہیں شاید مسائل کا حل پیسے میں ہے شاید مسائل کا حل دولت میں ہے شاید مسائل کا حل بڑا بننے میں ہے شاید مسائل کا حل دنیا داری کی زندگی کے اندر لوگوں سے معاملات کرنے میں ہے نہیں مسائل کا حل اس میں نہیں بلکہ مسائل کا حل میرے اللہ کے حکم میں ہے رب کے حکم کی پابندی کرو گے اللہ سارے مسئلے حل فرما دیں گے امام مالک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں چھوٹا سا تھا میری اممہ نے مجھے بازار لے گئی اور جا کر وہاں پر مجھے دھوبی کی دوکان پہ لگا دیا کہ میرا بیٹا دھوبی کے ساتھ کام کرے گا اور پھر وقت آئے گا یہ ایک بہت بڑی لانڈری کی دوکان بنا لے گا تو وہاں پہ جب چلی گئی اور واپس آئی دیکھا شام کو بیٹا واپس آیا تو بیٹا دوبارہ دوسری صبح چلا اور راستے میں جاتے ہوئے دیکھتا ہے امام آزم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مدرسے کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے میں بھی پڑھوں میں بھی دین کا علم حاصل کروں تو ایک دن چلتے چلتے رکا امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ باہر کھڑے ہیں آپ نے بولایا فرمایا بیٹا اندر آ جاؤ اندر لے گئے اور جا کر بیٹے کو پڑھانا شروع کر دیا امام مالک رحمت اللہ علیہ ایک مہینے تک پڑھتے رہے ایک مہینہ گزر گیا مہینے کے بعد امہ کہنے لگی بیٹا تنخال آؤ تین دینار اس وقت کے اندر اس دھوبی سے تیہ ہوا تھا تو بیٹے نے جواب دیا امہ جی اگر میں کام پہ جاؤں گا تو مجھے تنخواہ ملے گی امہ بڑی حیران ہوئی بیٹے کے ساتھ چلی امام آزم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آگئی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پاس آ کر کہنے لگی آپ نے میرے بیٹے کو خراب کر دیا اسے مولوی بنا رہے ہو پیٹ کیسے پالے گا ہماری زندگی کیسے چلے گی میرا شوہر دنیا سے چلا گیا ہے میں بیوہ ہوں میرا بنے گا کیا اگر یہ پیسے نہیں لائے گا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اس کی ساری باتیں سنتے رہے ساری باتیں سننے کے بعد امام صاحب نے ایک جملہ فرمایا فرمایا اممہ تیرے گھر کا مہینے کا گزارہ کتنے میں ہوتا ہے اممہ کہنے لگی میرا گزارہ چالیس دینار میں ہوتا ہے یا ایک روایت کے مطابق چالیس درہم میں ہوتا ہے حالانکہ اس دور کے اندر تین دینار کے اندر ایک گھر کا گزارہ چلتا تھا لیکن فرمانے لگی میں نے زیادہ بتایا تاکہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مجھے جواب دے دیں میرا بیٹا میرے ساتھ رخصت کر دیں میں اسے کام پہ لگا دوں لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اس دور کے بہت بڑے دیندار امام بھی تھے اور بڑے مالدار بھی تھے امام صاحب نے فرمایا اممہ آپ گھر چلے جاؤ مہینے کے بعد آپ کو آنا نہیں پڑے گا چالیس درہم آپ کے گھر پہنچ جایا کریں گے اس بچے کو دین کا علم حاصل کرنے دو امام مالک رحمت اللہ علیہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور اممہ کہنے لگی امام صاحب آپ کہہ رہے ہیں یہ دین کا علم پڑے اسے ملے گا کیا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے ایک جملہ بولا اللہ کے ولی کا جملہ دیکھئے وقت کے امام کا جملہ دیکھئے فرمایا اممہ پریشان نہ ہو تیرا بیٹا جب دین پڑے گا ایک وقت آئے گا کہ بادشاہ کے دربار میں اس کے ساتھ بیٹھ کر یہ حلوہ کھائے گا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے جب یہ جملہ کہا اممہ واپس چلی گئی تیس سال کے بعد امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا امام مالک رحمت اللہ علیہ کا زمانہ ہے اور خلیفہ حارون الرشید ہے خلیفہ حارون الرشید نے اعلان کیا کہ میں امام مالک کو وقت کا چیف جسٹس بنانا چاہتا ہوں امام مالک رحمت اللہ علیہ کو وقت کا چیف جسٹس بنایا گیا اور خلیفہ کا دربار لگا ہے سرزمین بغداد ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ آپ دربار میں موجود ہیں اور دربار میں تخت لگا ہوا ہے تخت کے اوپر خلیفہ حارون الرشید بیٹھا ہے اور اس کے سامنے حلوہ پڑا ہوا ہے اور حلوہ جب کھانے لگا تو اس نے کہا امام صاحب آپ بھی آ جاؤ امام مالک رحمت اللہ علیہ تخت پر اس بادشاہ کے ساتھ بیٹھتے ہیں خلیفہ حارون الرشید بھی کھا رہا ہے ساتھ میں حلوہ کھا رہا ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ایک پلیٹ میں حلوہ ڈالا اور اسے کھانے لگے اب کی امام بھی تشریف لے آئی ماں نے جب دیکھا تو ماں کی آنکھوں میں انسو آگئے ماں کہنے لگی بیٹا میں رو رہی ہوں بیٹے نے جب یہ جملہ سنا کہنے لگے امام کیوں رو رہی ہے تو فرمایا میں رو اس لیے نہیں رہی کہ کوئی اور مسئلہ ہے میں رو اس لیے رہی ہوں کہ تیرے استاد مجھے یاد آگئے ہیں کہنے لگے کیسے فرمایا تیرے استاد نے کہا تھا تیرا بیٹا دین کا علم حاصل کرے گا اما مسائل کا حل پیسے کے اندر نہیں اما مسائل کا حل دولت کے اندر نہیں اما مسائل کا حل بادشاہی کے اندر نہیں اما مسائل کا حل نوکری اور چاکری کے اندر نہیں بلکہ مسائل کا حل تو میرے اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے مشکلات کا حل اللہ نے دین پر چلنے میں رکھا ہے آج میں دیکھ رہی ہوں تیرے استاد نے تیس سال پہلے ایک جملہ کہا تھا اما اسے دین کا علم پڑھا دے ایک وقت آئے گا کہ بادشاہ کے دربار میں شاہی دسترخان پہ بیٹھ کر یہ حلوہ کھائے گا آج مجھے اس تیرے استاد کا جملہ یاد آ گیا آج دربار شاہی لگا ہوا ہے تخت حارون الرشید پہ تو بیٹھا ہے اور کھا کیا رہا ہے حلوہ کھا رہا ہے تو اس لیے میرے ناظرین آج میں آپ سے یہی کہوں گا اور کچھ نہ کریں صرف اتنا ضرور کریں مسائل آپ کے بھی ہوں گے مسائل میرے بھی ہوں گے ان مسائل کو دنیا داروں کے سامنے بیان کرنے کی وجہے ان مسائل کا ڈنڈورہ عرف عام میں پیٹھنے کی وجہے اپنے رب کے ساتھ یاری لگاؤ اللہ کے دربار میں آ جاؤ اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ رب کی بارگاہ میں دو نفل صلات الحاجت کے پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ علیہ العظیم کو اپنا معمول بنا لو انشاءاللہ میرا اللہ آپ کے مسائل بھی حل فرمائے گا اور میرے مسائل بھی حل فرمائے گا اب مجھے دیجئے اجازت دیکھتے رہیے آئی ایم ٹی وی السلام علیکم ورحمت اللہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراں اس سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر دیں اور ساتھ ہی بنے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہمارے چینل کی طرف سے آنے والی تمام لیٹس اپ ڈیٹس آپ تک بروقت بہن سکیں بہت شکریہ